نمسکر کسان بھئی اپس بیکہ سوگتیں بات کریں گے آج ایک دسمبر کے دوران صبح سے لے کر سام کے بیچ چھمپرون راجستان کا موسم ہے جو کیسہ بنا رہے گا کن کن جگہوں کے لیے موسم میں بدلا ہوگا اور ساتھ ادھر بنگال کی کھاڑے میں سسٹم بنا تفان پھینگل کا اثر کس طرح ہوگا یہ بھی جانکاری ملے گی سر بے پرتم بات کریں گے اتری راجستان کی علاقے یعنی سری گنگا نگر سورتگڑھ ہنمانگڑھ سے لے کر چورو سیکر سے لے کر ناغور جائل بیکہ نیر سے لے کر کھاجوالا ان تمام میریوں کے لیے آج لگ بگ اترن ہاؤں کے ساتھ سوسک برا رہے گا حالانکہ دو پھر وے شام کے وقت بیکہ نیر اور کھاجوالا کے علاقے وے انوپگڑھ سے لے کر راولا گرسانہ سورتگڑھ سری گنگا نگر کے کچھ علاقوں کے لیے بادلوں کی ہوائی جو ہے جو دو پھر وے شام کے وقت بنے رینے کی سمباؤنا ہے باقی جادہ تر علاقوں کے لیے موسم سامنی بنا رہے گا اسی کے علا اب بات کر لیتے ہیں پسیمی راجستان کی جلے یعنی پھلو دی پوکرانڈ مونگڑ جیسل میر رامگڑ تنوٹ ماتا کے علاقے بارڈ میر جالور سیروئی سانچور بینمال پالی جودپور کے علاقے انہی جگہوں کا لیے موسم لگ بگ سامنی بنا رینے کی سمباؤنا ہے علاقی کچھ پاکستان کے سیماورتی شکروں کے لیے آنسک روپ سے دو پھر کے سمیں بیکانیر سے لے کر جیسل میر کے جو پاکستان کے سیماورتی شکر ہیں ان شکروں کے لیے کچھ آنسک روپ سے موسم میں بادلوں کی ہوائی جا رہے گی باقی یہاں پر بھی لوگ سمیں جو سوسک برا رہے گا ادھر بات کر لیتے ہیں اوڈیوپور چٹوڑگر پرتابگر ڈنگرپور بانسوڑا یہاں پر بھی موسم سامنی بنا رہے گا آلانگی بنگال کی کھاڑے سے تفان اٹھا اس کا آنسک اثر اوڈیوپور بے کوٹا سمباغ کے علاقوں کے لیے ہونے کی سمباؤ نہ رہے گی اور باقی ویسیش زیادہ آج ایک دسمبر کے دوران بدلاؤں نہیں ہوگا وہیں اجبیر بھیلوڑا ٹونگ سے لے کر اور ناغور سیکر جیپور گنگاپور سیٹی اور شیوپوری سے علاقے وہیں کوٹا سمباغ الور برتپور سے لے کر ان تمام بیلٹ کے لیے موسم لگ بگ سامنی رینے کی سمباؤ نہ ہے ویسیش آج زیادہ کہے پر بھی بدلاؤں ہونے کی آسنکہ نہیں ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں لگاتار کئی نہ کئی آج ایک دسمبر کے دوران بنگال کی کھاڑی سے تفان اٹھا ہے وہ کئی نہ کئی آپ کو بتا دیں چلے وینگلیرو چینائی سے لے کر نرلول اور پندو چیری سلم سے لے کر تیروپتی اور ناغا پٹنم سے لے کر مدروائی اور جو علاقے ہیں ان کئی نہ کئی جگہوں کے لیے بھاری اور یعاپک برساد کی سمباؤ نہ ہے جو لگاتار ایک وے دو دسمبر کے دوران ہونے کی سمباؤ نہ بن رہی ہے ان تمام جگہوں کے لیے اچھے خاصی برساد کی گتیوٹیاں ہونے کی سمباؤنا ہے ایدھر اندور بھوپال جبلپور سے لے کر ناکپور چندرپور سے لے کر رامگوڈم اور ساتھی ہیدراباد سے لے کر علاقے ہیں اور جلگاو سے لے کر ناسک یہاں بھی کئی جگہوں کے لیے اچھے خاصی برساد کی گتیوٹیاں ہیں جو دیکھنے کو ملے گی اسی کے علاوہ یہاں پر بھی کئی نہ کئی آپ کو بتا دیں پنجاب، حریانہ، جمو کسمیر، گلگت، باکستان سے لے کر سری نگر کے علاقے یہاں پر بھی دو دسمبر کے دوران ایک پاڑوں پر پشیمی وکسوپ کے قارن ویاپک ورسا ہو گئی ایدھر دو دسمبر کے آس پاس بیکان ایروے گنگانگر جگہوں کے لیے بھی کچھ سیمت یعنی سیماورتی بیلٹ کے لیے اور پشیمی وکسوپ کے قارن حلکی فلکی باریس یا بندہ باندھی کی گتیوٹیاں اور راجستان میں سردی اور سیت لیر کا پرپکاؤ جو بڑھنے کی سمباؤنا ہے لگا دار بیگان ایروے جیسلمیر، سری گنگانگر کے علاقوں کے لیے دو سے لے کر تین دسمبر کے آس پاس اترن ہاؤں کے ساتھ کئی جگہوں کے لیے بادلوں کی آواج جوائے اور اچھی خاصی کئی جگہوں کے لیے یہاں پر کوری کی گتیوٹیاں بھی دیکھنے کو ملے گی برباری اور اورلا ویشٹی ہونے کی سمباؤنا لگا دار بند رہی ہے آگے بھی ایک نیا پشیمی وکسوپ دسمبر کے سروراتی دنوں کے دوران لگا دار ایسی گتیوٹیاں ہونے کی سمباؤنا رہے گی کیونکہ اس سمیں سادھیوں کا سیزن ہے جو پانس لے کر چھے دسمبر کے آس پاس راجستان کے کئی جگہوں کے لیے سادھیوں کا سیزن سرور ہوگا ساتھ چنلو پر پہلی بار آئے ہیں تو ساسکرائب کریں مہد سم سمدیت میں جان کریں آپ کے ساتھ سہر روجنا کرتا رہوں گا دھنیواد